موسیقی کلام مقدس کو اپنی ہدایت اور اہنمائی کے لیے کھولیں اور مقدس مرکس کی معرفت لکھی گئی انجیل کے پہلے دوسرے اور تیسرے ابواب کا مطالعہ آپ اپنے لیے کریں ان ابواب میں یہونا ببتسمہ دینے والے کا منادی کرنا یسو کا ببتسمہ پانا اور اس کی آزمائش یسو کا گلیل میں منادی کرنا بارہ رسولوں کا چناؤ ان اہم باتوں کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے لیکن اس وقت میں ہم تیسرے باب کی چوتھی آیت پر گوھر کرتے ہوئے اپنے لیے اس میں سے روحانی خیال کو حاصل کریں گے پاکلام میں لکھا ہے مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آسکے تو انہوں نے اس شت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا آمین جس گھر میں خداون یسو منادی کر رہے تھے وہاں لوگوں کا بڑا حجوم اکٹھا تھا اور تل دھرنے کو بھی جگہ نہ تھی لیکن ان چار آدمیوں کو جو مفلوج کو لائے تھے پورا یقین تھا کہ مسیح اس بیچارے کو شفاہ دے سکتا ہے چنانچہ انہوں نے مفلوج کو چارپائی سمیت چھت پر سے نیچے لٹکا کر یسو کے ایند سامنے ڈال دیا اور انہیں اسی وقت ان کے ایمان کے موافق عجر مل گیا جب یسو نے مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے تو وہ کام جسے وہ چار لوگ کرنا چاہتے تھے وہ کام ان کے لئے ہو گیا کلام مقدس کو دوسروں تک پہنچانے میں یسو مسیح پر ایسے پختہ ایمان کا ہونا اشد ضروری ہے کہ یسو مسیح ہی زندگیوں کی قائع پلٹ سکتا ہے اور اس کے لئے انسان کو علمیت یا قابلیت کی اتنی ضرورت نہیں جتنی کہ دوسروں کے لئے محبت اور یسو پر زندہ ایمان کی ضرورت ہے دوسروں کو مسیح یسو کی بابت بتانے اور انہیں اس کے پاس لے آنے سے نہ صرف ان کا بھلا ہوتا ہے بلکہ ہماری محنت کو بھی سراہ جاتا ہے اور ہمیں اس بات کا عجر ملتا ہے دانیل کے کتاب اس کا باروہ باب اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے اور اہل دانش نور فلک کی ماند شمکیں گے اور جن کی کوشش سے بترے صادق ہو گئے وہ ستاروں کی ماند عبدالعباد تک روشن ہوں گے آمین ہمیں اس مطالعہ میں جو خاص سبق سیکھنے کے لیے ملتا ہے وہ یہ کہ آج تک ہم نے کتنے جسمانی اور روحانی بیماروں کو مسیح کے پاس لانے کے لیے اپنی دولت اور اپنا وقت خرچ کیا اگر ہم نے ایسا کیا تو یہ ایک درست عمل ہے جو خداون پسند کرتا ہے اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ضرور ہے کہ ہم اپنا وقت اور جہاں تک ہو سکے اپنی دولت لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کے لیے استعمال کریں آمین